آئیم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کی بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے ایک ارب ڈالر کی قص فوری طور پر جاری کر دی گئی ہے سنتیس ماہ پر محیط پروگرام پر شرح سوٹ پانچ فیصد سے کم ہو گئی ہے آئیم ایف کے علامی کے مطابق نئے قرص پروگرام کا مقصد میکرو اکنومک اسلحہ کام کی بحالی سرکاری اداروں کی اصلاحات عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری ہے بنیادی دھانچے کی ترقی اور محولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز رکھنا بھی مقصد ہے اعلامی میں مزید کہا گیا ہے کہ افراتِ ذرمِ کمی کے باوجود پاکستان کو اب بھی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان محولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا شکار ہے اصلاحات نہ ہوئیں تو پاکستان کے دیگر ممالک کے مقابلے میں مزید پیچھے رہنے کا خطرہ ہے اصلاحات کے باعث پاکستانی معیشت بہتر ہو گئی ہے اب درست سمت میں گامزن ہے حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے اور غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈیریکٹر کرس ٹیلینا جورجوہ کی سات ارب ڈالر قرص کی منظوری پر مبارک بات کہا پاکستان میں معاشی گروت میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے